اسلام علیکم جی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ہم نے بزنس کارڈ کیسے ڈیزائن کرنا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم موکب ڈیزائن موکب اٹھا لیں گے ٹھیک ہے بزنس کارڈ موکب کسی بھی سائٹ سے اٹھانے فری پک سے اٹھانا ہے یہ ہم نے فری لے دیتا ہوں آپ آگے دیکھیں فری پک والا بھی آ جائے گا سمپلی ادھر سے آپ نے کوئی بھی موکب جانا ہے ادھر سے یہ پریمیم کے علاوہ اس طرح یہ آگیا ہے کوشش کیجئے گا پی ایس ڈی میں ڈاؤنلوڈ کر لیجئے گا ادھر سے کلک کریں گے سمپلی یہ ڈاؤنلوڈنگ سٹارٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے جو نیو بھی ہیں یا جن کو مطلب ڈیزائن وغیرہ نہیں مل رہا وہ چاہتے ہیں کہ کلائنٹ کو جلدی سے جلدی کوئی چیز بنا دے اس طرح فری ڈاؤنلوڈ کو کلک کریں گے ٹھیک ہے تو ڈاؤنلوڈنگ سٹارٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ اس طرح ڈاؤنلوڈنگ سٹارٹ ہو گئی ہے یہ آگیا ٹھیک ہے اب کمپلیٹ ہو گیا اس کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد جو میں نے موقع پر رکھا ہے وہ میں کھول کے دکھا دیتا ہوں یہ میں نے موقع پر رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے سمپلی اب میں جاتا ہوں کہ میں اسے اپنے حساب سے ایڈجیسٹ کروں ٹھیک ہے میں سمپلی در جا کے اس پر کلک کروں گا کا نام اپنا لکھ لوں اچھا یہ نیچے جو پروفیشن لکھنا ہے وہ لکھ کے اچھا یہ لوکیشن کی جگہ میں لکھوں گا اپنا سیٹی لکھ دیتا ہوں اچھا یہ اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتا ہوں کہاں ہے جی یہ اچھا یہ ہے اس کو میں تھوڑا سا ادھر رکھ کے اچھا یہ ٹھیک ہے اس کے بار میں ای میل لکھ دیتا ہوں لائنمنٹ وغیرہ ہم بار میں دیکھ لیں گے آگے اس کے یہ کمپلیٹ ہے پھر نیچے آگیا فون نمبر فون نمبر ہم لکھ دیتا ہوں اچھا جی اچھا جی اچھا جی یہ مینچن کر دی ہے اچھا اس کے بعد کلائنٹ کہتا ہے کہ میرا اپنا لوگو ہوں گے ادھر سے میں سیلیکٹ کروں گا جی کمپنی شیف یہ نہیں ہے اس میں لوگو کا اگر بنا ہوا تو ہم دیکھ لیتے ہیں ایلیمنٹس ڈائی کٹ بیک فرنٹ اچھا جی اس ہی میں لوگو رکھا ہوا ہے نیم نیم ہم لائے یہ پوری ٹیمپلیٹ میں آپ کو پتا ہوگا کون سی چیز کہاں پڑی ٹھیک ہے ادھر یہ نہیں ہے کمپنی نیم میں دیکھ لیتا ہوں اچھا یہ کمپنی نیم کو میں پورے کو آہ گروپ کو پکڑ کے اڑا لیتا ہوں فائل میں جاتا ہوں ٹھیک ہے اوپن کرتا ہوں ادھر جا کے ڈاؤن لوڈ میں میں نے لوگو رکھا ہوا ہے اسے میں اوپن کر لیتا ہوں اس کو میں ادھر سے ڈرائیگن ڈروپ کرتا ہوں ادھر ڈرائیگن ڈروپ نہیں اگر لیٹس ورزن ہے تو ادھر سے جا کے ہم کوپی کر لیں گے ادھر جا کے میں پیسٹ کر دوں گا ٹھیک ہے کنٹرول ٹی کروں گا کنٹرول ٹی کر کے میں اسے ری سائز کر دوں گا ٹھیک ہے اسے اوپر لے ہونا سمپلی سے میں ری سائز کر لیتا ہوں اپنے حساب سے تھوڑا سا اسے اوچ ہوتا کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد اس کا میں کلر چینج کر دیتا ہوں سمپلی سے میں جا کے سیو کر لوں گا ٹھیک ہے چلو میں اپنے حساب سے سیو کر لیتا ہوں اچھا اس کے بعد یہ فرنٹ ہے ادھر اس کی بیک بھی دی گئی ہوگی ٹھیک ہے اب اس طرح اس کی فرنٹ والا ہے اگر ڈبل سائیڈ ہے تو آپ اس کی فرنٹ بھی اس طرح بنا سکتے ہیں اس طرح آپ ادھر نام لکھ لیں گے ادھر لوگو لگا دیں گے ٹھیک ہے سمپلی میں جس یہ ہے کہ آپ کو سنگل سائیڈ والا بتانا بنانا بتا رہا تھا تو سمپلی میں نے ادھر سیو کر لی ہے تو یہ مطلب سمپلی میں نے موقع ڈاؤنلوڈ کیا اگر ان کے کلر چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ سمپلی ان کے کلر بھی ایزیلی چینج کر سکتے ہیں جا کے نا یہ ہے ادھر سے میں اس کا کلر کر دیتا ہوں یہ والا یہ کر دیں تو آپ ایزیلی مطلب چیزوں میں کلر بھی ایجج کر سکتے ہیں انہیں سیو کر سکتے ہیں تو یہ ہے کہ کلائنگ بھی سیٹسفائے ہو جائے گا اگر آپ کو جلدی کام چاہیے آپ جلدی کام بھی کر سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیا موسیقی